اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار سا کوربہ اور کچھ بھی کھانا بنانا ہوتا اس سے پہلے ہمیں لسن ادرک کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ میں نے لسن ادرک کا پیسٹ بنانا سٹارٹ کر دیا ہے تاکہ لسن ادرک کا پیسٹ ہوگا تو میں سانی سے سالن اپنا بنا لوں گی لسن ادرک کا پیسٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اور آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہرانے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں تو دیکھیں کس طرح سے اچھا سا پیسٹ ہو گیا ہے پہلے میں نے کیا تھا پیسٹ تھوڑا موٹا موٹا سا تھا لیکن اب جو اگر کو شاید پیسٹ ہو گیا ہے اب لسن ادرک کا پیسٹ ہمارا تیار ہے اب ہم جو ایک کھانا بنانے کی طرف چلتے ہیں کہ ہم کورب میں بنا رہے ہیں تو گوشت جو ا میرے پاس تھوڑا آئیلی سے تھا مطلب چکنا چکنا گوشتا پسلی کا تو اس کا کورب میں اچھا بنتا ہے اور یہ میں نے پیاز یہاں پہ کٹ کر لی ہے پیاز میں نے زیادہ کٹ کر لی ہے اور براؤن ہونے کے بعد جتنی جو بچے گئے جسا آپ سے پھر میں ڈال لوں گی باقی میں روک لوں گی اور جو ہے آئیل میں نے گرم کرنے لیے رکھتے ہیں پیاز پیاز پرائے کرنے کے لیے ہمیں زیادہ آئیل کی ضرورت ہوتی ہے پھر بعد میں آپ آئیل کو چاند کے رکھ بھی سک سکتے ہیں جب آپ پیاز پرائے کرنے کے لیے ہمارا گوشت بھی چکنا تھا بہت زیادہ اور یہ آدھے کلو سے زیادہ گوشتا سمجھیں ایک کلو کے قریب گوشتا اور یہاں پہ میں نے پیاز اپنی براؤن کرنے کے لیے رکھتی ہے اور یہ دیکھیں آئیل میں نے کتنا سارا ڈالا تھا تو اس کے اندر اچھے سے پیاز ہماری براؤن ہو جائے گی اور ہمیں زیادہ براؤن نہیں کرنی بس ایسی براؤن کرنی ہے جو کورب میں اچھے لگی کہ زیادہ بر کورب میں خراب ہو جاتا ہے اور آج میں نے بلکل میڈیم بھی رکھی دی اور یہ دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں سب سے زیادہ کورب بنانے میں جو ہے پیاز براؤن کرنے کی محنت لگتی ہے باگی تو اور کچھ نہیں اور آج جو ہے میں شان کے پیکٹ سے بنا رہی ہوں کورب میں مسالے کے پیکٹ سے بنا رہی ہوں اور اس کے اندر اپنے مسالے بھی ایٹ کریں کورب میں کیونکہ مجھے جو ہے ارجنڈی کورب میں بنانا تھا یہ تو اس لئے میں نے مسالہ جو ہے شان کا لیا ہے پیکٹ جو آپ کو انہی سے مل جائے گ بزار میں ورنہ گھر کے مسالوں کو بھی میں نے جو کورب میں بنایا تھا وہ بھی ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی ملائی کورب میں وہ میں نے گھر کے مسالے سے بنایا تھا یہ دیکھیں پیاز ہماری کتنی اچھے سے ہو گئی ہے اور اس کا میں نے پھیلا دیا اس طرح سے تاکہ یہ کڑک کڑک ہو جائے اور آرام سے اچھی ہو جائے گی اور یہ بہت ہی اچھی ہوئی دی ابھی سے دیکھیں کیسے پتہ چل رہنا ہے کہ آرام سے چھوڑا ہو رہا ہے اس کا اب باقی جو آئل بچے تھا اس کو میں نے چھان لیا میں اس کے اندر گرم مسالے اٹ کر رہی ہوں تیز پتہ اور سارے گرم مسالے اٹ کر دوں گی اس کے اندر سب سے پہلے میں آئل کو میں نے اچھی سا چھان لیا تھا تاکہ اس کے اندر کچھ ایسا پیاز بگے رکھے جو ہوتے ہیں بچ جاتی ہیں چھوٹ چھوٹی چھوٹی پیاز جوتی ہوتی ہوسا میں نے چھان کے نکال لیتی اور ابھی جو آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے گرم مسالہ فرائی ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہم نے ٹو ٹیبل اسپون کے قریب بھر کے ل ہاتھ سے کام کر دوسرے ہاتھ پہ موبائل پکڑنے سے بہت زیادہ مشکل سے بلوگ بنتا ہے تو پلیز آپ لوگ اس لئے ہم اتنی مہنت کرتے ہیں تو ہمارے جنہوں کو سبسکرائب کر دیا کریں اور تاکہ ہماری حوصلہ فرائی ہو اور ہم آپ کے لئے اچھے اچھے بلوگ لاتے رہیں گے تو گرم مسالہ اور لسے نظرک ہمارے جسے بھون گے اب ہم اس کے اندر ڈائریکلی گوشت اٹ کر دیں گے گوشت جو تھوڑا آئلی سا تھا اور فریش گوشت تھ اور یہ جو ہے ابو لے کر آئے تھے ہمارے نا چاپ کا گوشت تو اس میں تھوڑا سی چھکنا آئی تھی تو میں نے سوچا کہ کورما بنا گیا چاہے اور یہاں پہ میں نے شان کا پیکٹ لیا تھا اس میں سے میں نے آیا تھا جو ہے اپنے گھر کا مسالہ بھی ملایا تھا اور اس کے اندر چھوٹی لائچی میں نے اٹ کر دیتی کیونکہ چھوٹی لائچی پیکٹ لین رہا تھے ہی نہیں باقی شان کا مسالہ ہے اور میرے گھر کا مسالہ ہے سواف دنیا حلدین مرچے وغیرہ کیونکہ یہ جو ہے ایک کلو کے کری بھی ہے ہمارا کورما کیونکہ دھائی وغیرہ بھی ڈالے گی بھی اس کے لئے تو میں جو ہے گوشت بھوننے کے بعد یہ مسالہ اٹ کر دوں اچھے طریقے سے پھر اس کو بھی بھون لوں گی اور گوشت کو گلانے کے لئے لگ دوں گی چھولے پہ کہ ہمارا گوشت پندر سے بیس منٹ میں گل جائے کیونکہ زیادہ ہمارا گوشت ہے نہیں مطلب جیسے ہاتھ کے ہاتھ فریش گوشت کا بناتے ہیں تو جلدی ہو جاتا ہے اگر فریز کا ہو تو دیڑ لگتی ہے تو دیکھیں مسالہ ب بھون چکا ہے اب میں اس کے اندر ایک لیٹر کے قریر پانی ڈال رہی ہوں اور پانی ڈالوں گی کہ گوشت کی تہہ میں پانی ہوں صحیح سے گوشت بھگ جائے تو گلے گا بھی اچھے طریقے سے اور اب جو ہے جب میں سارا پانی اٹ کر دوں گے پھر بھائل آئے گا تو میں ہلکی آنچ پر اس کو رکھ دوں گے اور ہلکی آنچ پر بنانے سے جو ہے سالن بہت اچھا بنتا ہے خوشبوری بہت اچھا دیے دیکھیں تو بھی میں فلیم ہلکی کر رہی ہوں اتھے ف پیاس کا جو میں نے نکال کے رکھی تھی اس میں سے میں نے تھوڑی سی لوگ لیتی اور ایک پیالا دھائی اور یہ میری گھر کی دھائی تھی اور اتنے مزی کی ہو رہی تھی یہ دھائی میں نے کھا کے بھی چکی تھی اور اسی لسن اندر رکھے جگ کے اندر میں نے ہاتھ کے آنچ پر ہی یہ کام بھی کر لیا اپنا تو جلدی سے آپ لوگوں چاہیے کہ صفائی سے اور اچھا اپنا گھر کا کام اچھے سے کریں اب گوشت بھگل چکے اور پانی سارا پھوشت ہو گیا اور آئل دیکھیں ماشاءاللہ کت مطلب گرینڈ کے آدھا جو میں نے اپنا دھائی اور پیاس کا مسالہ وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اس کو بہت اچھے سے بھونا ہے اس پروسس پہ ہم جتنی بنا اچھے کر رہے ہیں اتنے ہمارا کورما اچھا ہوگا اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ملائی یا دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا کیکہ ازادہ تر جو ہے کورما بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے جسے ڈارک زیادہ براند کرلو پیاس تو لوگ کو کالا لگتا ہے کسی کسی کو زیادہ چ لگتا ہے دارک کلر تو اس کے اندر دودھ بھی ڈالیں دودھ سے بھی اچھا کلر آجاتا ہے لیکن ہمارا کورما جو بلکل اچھا لگ رہتا ہے بہت ہی مزیدار لگ رہتا ہے ہمارا کورما بلکل تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار لگ رہتا ہے اور آپ لوگ بھی ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کو کیسے لگی ریسے پی دعا میاد رکھیے گا اللہ حافظ